اسلام علیکم ویوورز دیکھا جائے تو کتنی مشکلات کے بعد کتنی قربانیوں کے بعد یہ پیارا پاکستان ہمیں ملا ہے یہ پیارا پاکستان ازاد ہوا کس کے لئے کبھی سوچا ہے کبھی خیال آیا ہے کہ پاکستان آخر ازاد ہوا تو کس کے لئے ہوا کاجعظم محمد امی جنان نے جدو جہد کی تو کس کے لئے کی جس کی فاطر کی کبھی سوچا ہے کبھی جاننا چاہا ہے کبھی اتنی گہرائی میں گئے ہیں کہنے کو تو ہر سال سب چشنے آزادی بناتے ہیں بہت شوق تھے بہت جوش کسی کبھی کسی لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ ملک جو وجود میں آیا کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے پاکستان کیا اس لیے بنا تھا کہ آج کے لوگ چکر رہے ہیں یہ سب ہوتا رہے کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ اس کا براحال کر دیں پاکستان پاکستان سے لیتے تو رہے ہیں بہت کچھ پاکستان نے تو بس دیا ہی دیا ہے اپنی عوام کو بس دیا ہے لیا کچھ کیا ہم نے اپنے پیارے ملک پاکستان کو کچھ دیا ہے سوچئے گا ضرور ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے سوائے پون خرابے کے سوائے رشد خوری کے سوائے بھتہ خوری کے سوائے غلط کاموں کے غلط چیزوں کے پون خرابے کے اس کے سوا ہم نے دیا کیا ہے بیمانی کے سوا ہم نے دیا کیا ہے ہر کام میں بیمانی کرتے ہیں امانداری سے کام کرنا نہیں چاہتے چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں امانداری سے اپنا کام نہیں کرتے ہیں ہم نے کیا دیا ہے پاکستان کو پاکستان نے تو ہمیں ادھادی دی ہے پاکستان نے تو ہمیں جگہ دی ہے کھل کے سانس لینے کی پاکستان نے تو ہمیں وہ محفوظ جگہ دی ہے جہاں پاکستان رہ سکتا ہے پاکستان میں بسنے والے لوگ رہ سکتے ہیں جتنی جدو جہد جتنی محنت جتنی قربانیاں کاجیاظر محمد علی جنہ نے دی پاکستان بنتے وقت جتنی قربانیاں دی گئیں کہ آج کے لوگ اس کا ایک پرسنٹ بھی ادا کر سکتے ہیں واپس کیا جان سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنی محنت سے بنا ہے یہ ملک بنانے کے لئے کاجیاظر محمد علی جنہ نے کتنی محنت کی ہے کتنی جتو جہد کی ہے کتنی بھاگنگ دور کی ہے اس لیے کہ آج کے لوگ پاکستان کا برا حال کر دیں پاکستان کو پرستار بنا دیں پاکستان کو بھوک لگے دیں کیا اس لیے پاکستان تو جود آیا کیا اس لیے پاکستان آزاد ہوا کیا اس لیے کہتے ہیں محمد علی جنہ نے محنت کی جتو جہد کی کہ کچھ شرپ پسندوں کی وجہ سے پاکستان کو برا حال ہو جائے سوچیں گے ضرور کہ ہم نے اس ملک کو دیا کیا ہے کہنے پہ تو ہر سال ہم جشن آزادی بناتے ہیں جو شجبے کے ساتھ بناتے ہیں لیکن کیا ہم نے حق عطا کیا ہے اگر نہیں عطا کیا تو سوچیں ضرور کہ اس بات جشن آزادی جو درجانے کے واقع میں کرنا کیا ہے ایسا کیا کام کرنا ہے جو پاکستان کے فائد ہے جو پاکستان کے فق میں ہو جو پاکستان کی ہے جو اپنی ذار سے فٹ کے ہو جو اپنی مفاق سے فٹ کے ہو جو تیسے پاکستان کے لیے ہے سوچیں گے ضرور ایسا کیا کرنا ہے سوچیں دیکھیں اور کریں اہد کریں اپنے ملک کے ساتھ کہ آپ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر غلط طریقے سے کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے رشوت پھوری کر رہے ہیں تو رشوت چھوڑ دیں گے بیمانی سے کام کر رہے ہیں تو بیمانی چھوڑ دیں گے خون ریزی کر رہے ہیں تو اس کام سے توبہ کر دیں کوئی تو جشن ادھادی کا گھر ایسا ہو کہ پاکستانی کوئی اہد کریں ہم اب سے ایسے کام کریں گے جسے پاکستان کا نام روشن ہوگا جسے پاکستان کا نام ہر جگہ بلند ہوگا آئیے اہد کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اہد کرتے ہیں اپنے ملک کا بال بھی بھاقا نہیں ہونے دشمنوں کی نظریں ہر طرف ہیں ہر جگہ سے وار کر رہی ہیں اور آج کا دور جو چل رہا ہے آسان نہیں ہی ہر طرف دشمنہ ہی ہر طرف میں اینی نظریں ہیں جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہر طرف دیکھنا ہے کب کون کہاں سے آپ کے ملک پر غلط نگاہ ڈال دے اس سے بچنا ہے اپنے ملک کو بچانا ہے اچھے کام کرنے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں پودے لگانے سے کیا ہوتا ہے درخ اگانے سے کیا ہوتا ہے اس چودہ اگر اہد کریں کہ پودے لگائیں گے درخ اگائیں گے آنے والی نسلوں کے لئے درخ اگائیں گے کیونکہ یہ درخ جو اگیں گے جو پودے خلے پھولیں گے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ دے گی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے نسلوں کو فائدہ دے گی ابھی تو احساس نہیں ہے نا ابھی تو یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں کہ درخ کا کیا فائدہ ہے درخ لگانے سے کیا ہوتا ہے جشنے ادادی مانائیں ضرور مانائیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو دیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کو ہم نے دیا کیا ہے کیا ہم نے صحیح سے پاکستانی ہونے کا حق عطا کیا ہے سوچیں گے ضرور اور بتائیے گا کہ کیا ہم نے واقعی میں اس ملک کا حق عطا کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو آج کی ویڈیو کیسی لگی آج کہیں بھی ہر ایک بات میرے دل کی آواز میرے دل کی بات ہے ملک کے لئے کیونکہ ملک کا یہ حال دیکھتی ہوں ملک کو کرز دار دیکھتی ہوں تو بڑا لگتا ہے تکاری آزا محمد علی جنہ نے جو محنت کی جو جدو جہد کی کیا اس دن کے لئے کی تھی کہ پاکستان سارا سال کرز چکاتا رہے کرز اتارتا رہے کیا اس دن کے لئے آزاد ہوا تا پاکستان کیا اس دن کے لئے پاکستان کو بنانے کے لئے کاری آزا محمد علی جنہ نے محنت کی تھی اگر آج کاری آزا محمد علی جنہ حیات ہوتے اور اس ملک کا یہ حال دیکھتے تو انہیں افسوس ہو تک ہوتا کہ پاکستان میں بسنے والے کر کے رہے ہیں یہ پاکستان ہمارا گھر ہے یہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے کیا ہم اپنے گھر کو گندہ کر سکتے ہیں کیا ہم اپنے پیارے ملک کو خراب کر سکتے ہیں اپنے ذاتی کر رکھو تو ساف رکھتے ہیں لیکن اپنے ملک کو کیوں ساف نہیں رکھتے ہیں گھر سے بہا جاتے ہیں گاریوں سے شوشے نیچے کیے کچھا بہا کیوں کیا پاکستان آپ کا گھر نہیں ہے اپنے ملک کا سوچیں کہ یہ آپ کا گھر ہے آپ کا اپنا ہے آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا پاکستان کا نہیں سوچیں گے تو کس کا سوچیں گے ہم نوجوان نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا بتائیے گا ضرور پومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو میں نئے ملک کے ساتھ فاضر ہوں اللہ حافظ تکم chyba نے کیا پاکستان کا ملک ہے یہاں کی صورتا ہے